ہیلو بھائی لوگ میں آج آپ لوگوں کو ایک بسیس اسطحان پر لے چلتا ہوں جو میرے گاؤں سے ایک کلومیٹر کی دوری پرستے تھے اور آج ہم اس بسیس اسطحان کے کچھ پرانے قصے اور اس اسطحان کا مات جانیں گے اور میں آپ لوگوں کو آج اس پبیتر اسطحان کے درزن کرواؤں گا ہیلو بھائی لوگ میں آپ کا سبچن تک ایک بار پھر سے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل سبچن تک میں سوقت کرتا ہوں اور آج ہم لے کر آئے ہیں ایک بسیس اپیسوڈ یہ اپیسوڈ ہے صد بابا کے پہاڑی کا جس کے ہمارے گاؤں میں بہت مانتا ہے صد بابا کو ماننے والے لوگ یہ مانتے ہیں کہ جو بھی انسان صد بابا سے جس بھی روپ میں مدد مانتے ہیں صد بابا اس کی روپ میں مدد کرتے ہیں صد بابا ایک پہاڑ پر پسی ہوئے ہیں جو جمین سے لگ بک آٹھ سو فٹ اوپر ہیں اس اسطحان تک جانے کے لئے لوگوں کو سیڑھیوں کی بھی وستہ ہے سیڑھییں چڑھتے چڑھتے کئی لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے جیسے کی اس وقت میری حالت خراب ہے لیکن صد بابا کے یہاں پہنچنے کے بعد یہاں کا نظارہ ہی گچھ لگے اور ایک سانتی بھرا سندیز ملتا ہے اور صد بابا کے اس پبتر اسطحان بننا تو کسی بندد کی جورت ہے اور نہ ہی کوئی بندد ہے لوگ یہاں آتے ہیں اپنی منوکامنا پوری کرنے کی پراتنہ کرتے ہیں اور اپنا پرساد صد بابا کو ارمڑ کر کے یہاں کی سندرتہ کو دیکھ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں اس اسطحان پر کسی بھی پندد یا کسی بھی دیکھ رہے کی کوئی جورت آج تک محسوس نہیں ہوئی یہاں پر دوسرے داشنے کے اسطحانوں کی طرح زیادہ چمک دھمک تو نہیں ہیں لیکن یہاں کی مانتہ کچھ الگی ہے آپ یہاں دیکھو تو یہاں کوئی ایسی سکھ سبدہ نہیں ہے کوئی یہاں کرسی یا کوئی اتنا بڑا مندر ساتھ تو نہیں دیکھتا لیکن یہاں کچھ آکرتیاں ہیں وہاں پتھروں پر اُبری ہوئی ہیں اور یہاں کی لوگ کچھ جھنڈے وغیرہ اور کچھ گھنٹے وغیرہ ٹانگے ہیں اور یہاں ایک سمپل سادر سا ایک دارسنے کے اسطحان دیکھنے میں پرتیت ہوتا ہے لوگ یہیں اسی پتھر پر جو بھی پرساد بغیرہ لاتے ہیں وہاں لوگ اسی پتھر پر صد بابا کو پرساد ارپن کرتے ہیں اور اپنی ایک چھاؤں کی پورتی میں مدد کرنے کے لیے صد بابا کی مدد مانگتے ہیں صد بابا کے اسطحان سے اگر ہم نیچے نجا ڈالتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی چیز بڑے بڑے پیڑ پودے چھوٹے چھوٹے پودے کی روپ میں دکھائی دیتے ہیں اور لوگ اگر چل رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے جیو جنتے کی روپ میں دیکھتے ہیں یہاں سے ہم جتنی دور تک دیکھتے جائیں گے کہ اتنی دور تک ہم کو صرف پیڑ پودے دکھائی دیتے ہیں لوگ بھی دکھائی دیتے ہیں لیکن بہت چھوٹے روپ میں یہاں پر ایک جلکنڈ بھی ہے جہاں سال کی بارہوں مہینے پانی بھرا رہتا ہے لیکن یہ بہت عجیب بات ہے کہ جمین میں لوگوں کو پانی ملہ مسکل ہو رہا ہے اور اسطحان پر مطلب صد بابا کے اس پبطر اسطحان پر جمین سے آٹھ سو فٹ اوپر بھی اتنا پانی کہاں سے آتا ہے سننے بہت عاشرہ لگتا ہے کہ یہاں پتھروں کے بیچ پتھروں پر پانی کیسے بھرا رہتا ہے یہ پانی یہاں آتا کہاں سے اور یہاں کے پانی کا سوات بھی میں نے لیا ہے لیکن یہاں کے پانی کا سوات ہی الگ ہے اور سب سے عاشرہ کی بات تو یہ لگتی ہے کہ جمین سے بھائی صاحب آٹھ سو فٹ اوپر پانی وہ بھی پتھروں پر کیسے بھرا رہتا ہے اس کے پیچھے کیا سائنگ ہے آج تک اس کے بارے میں پتا نہیں چلا لیکن گاؤں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس اس تھان پر سدھ بابا براج مانے اس لئے یہاں کا پانی کبھی خط نہیں ہوتا اور اس پانی کی کچھ کہانیے تو ہی آج چر جنگ ہیں کہ آپ کو بھروسہ نہیں ہوگا کچھ دن پہلے کی بات ہے یہاں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پہلے سدھ بابا کی پہاڑی پر گئے اور وہاں سے وہاں پانی بھر کر بھی لائے وہاں تھوڑا بسرام کر کے نیچے آگئے کچھ دیر بعد ایک دوسرا انسان گیا لیکن اس سے وہاں پانی کی ایک پونڈ بھی نہیں ملی اور جب اس نے یہاں واقعہ دوسروں لوگوں کو ساتھا کیا تو وہاں بولا یار کنڈ میں تو پانی ہی نہیں ہے تو لوگوں نے کہا کہ ابھی ہم کچھ دیر پہلے ہی کنڈ سے پورا لوٹا بھر کر لائے ہے پانی کا اس انسان کے بعد کچھ لوگ اور گئے ان کو بھی پانی مل گیا یہ کہانی وہ واقعی میں بہت آسچر جنگ ہے صد بابا کو ماننے والے لوگوں کا ماننا ہے کہ جو یہاں زیادہ پاپی ادھرمی انسان پہنچتا ہے اسے صد بابا کی جل کنڈ میں پانی نہیں ملتا سننے میں بہت آسچر جنگ کہانی ہیں اس کنڈ میں کچھ لوگوں کو پانی مل جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو ایک پونڈ پانی بھی نہیں ملتا انہیں پوری کنڈ خالی دکھائی دیتی ہے کہانی بہت آسچر جنگ ہے لیکن یہ سب کچھ سچ مانا جاتا ہے لوگوں کا کیا ماننا ہے اور اس بات میں کتنا سچا ہی ہے اور کیا جھوٹ ہے اس کا تو میں بتا نہیں سکتا لیکن ایک بات ضرور ہے بھائی کہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگوں کو جمین پر پانی نہیں ملتا پانی کے لوگ کواں کھدواتے ہیں بور بیل کرواتے ہیں لیکن انہیں پانی ملنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اس جگہ پر جمین سے آٹھ سو فٹ اوپر پانی وائبی پتروں پر پتا نہیں بھاگیا کہاں سے آتا ہے ایسا نہیں لیکن پانی آپ کو بارہ مہینے دیکھنے کو ملے گا بیپا پلی کے دن میں اس پبترستان پر آیا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی اس پبترستان کے درستان کروا دیا جائیں اور اس استان پر جب بھی میں آتا ہوں تو پہتیس انتی اور سکون ملتا ہے اس استان پر بیٹھنے سے دنیا کی ساری پریسانیاں دور دور تک دکھائیں نہیں دیتی اور ایک الگی آنند ملتا ہے آپ لوگوں کو پیڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور آپ لوگوں کی اس استان کے بارے میں کیا کہیں گے کمنٹ کر کے جرور بتائیں اس استان پر آنے کے بعد آپ کو دور دور تک نہ تو کوئی انسان وہ نہ ہی کسی پرکار کا سور سراوہ سنائی دے گا اور نہ کچھ دکھائی دے گا بس آپ اپنی مستی میں مست رہیں گے اور آپ اس جگہ کی سندرتہ کا آنند لے گے اس استان سے نیچے کی طرف دیکھنے کا آنند ایک چلا گیا یہاں سے دیکھنے کے بعد کچھ الاغی نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے جو آپ کی آنکھوں کو اس سنسار میں کتنی سندرتہ ہے اس پرسنے سے روبری کروائے گا اور یہاں کے کچھ فوٹو بھی میں نے موبائل ملی ہے جو دیکھنے میں بہت عجیب ہے بھائی سب یہاں پر آپ پیڑوں پر دیکھیں گے تو پیڑ ہیں جو یہاں کے وہ پتھروں پر چپکے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کس طرح کی اورجہ سے پتھروں پر پڑ رہے ہیں یہاں پر آپ جانا کچھ تو نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ دیکھو گے یہاں جو پیڑ ہیں وہاں پیڑ پتھروں پر لپٹے ہوئے ہیں اور کچھ پیڑ تو دو پتھروں کے بیچ سے نکلے ہوئے ہیں اور بہت بڑے بڑے پیڑ پوتے ہو گئے ہیں آپ ان تصمیروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑے پیڑ ہے جو کیسے پتھروں سے لپٹے ہوئے ہیں پتھروں سے لپٹے ہوئے ایک پیڑ دیکھنے میں بہت عجیب لگتے ہیں اور ہمارے دماغ میں صرف ایک ہی پرشن اٹھتا ہے کہ یہ پیڑ کیسے بڑھ رہے ہیں اور انہیں کہاں سے پانی مل رہا ہے جو دھیری دھیری بسال پیڑ بنتے جا رہے ہیں دیکھنے میں یہ درست بہت عجیب ہے آپ لوگوں کو اس اسطحان کے بارے میں جان کر کیونسا لگا اور آپ لوگ اس سے دباوہ کے پبتر اسطحان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں بہت ہی جل بائی بائی کرونا ابھی خطب نہیں ہوا ہے تو بغیر کام کے گھر سے باہر نہ نکلیں اور اپنا خیال رکھیں سوکچت رہے کیونکہ آپ ہیں تو ہم ہیں